کندری منتری پیڑاک پٹیل جی ہمارے ساتھ میں پہلا جی کورونا کال کے بعد ایک وشش قسمی کی تیاری کرنی پڑ رہی ہے آپ کو جتنے منومنٹ سے ان کو کھولنے کے لیے نہیں یہ ایک سب سے پہلی تیاری ہم نے کورونا کال کے بیچ میں کر لی تھی وہ تھی کہ ہوم منشٹری کو اور ہمارا سواست منطلہ کو ایک ایس او پی جاری کرنی تھی ہم نے اپنی ڈیٹیلنگ پہلے کر لی تھی اور وہ ہم نے راجیو کو بھی پہنچا دی تھی وہ دونوں منشٹری کو دی تھی کیونکہ نوڈل منشٹری تو سواستی ہے انہی کو کرنا پڑے گا ہم نے اپنی اس کو ایڈوائزری ڈیٹیلنگ اس کی کی ہے اس آئی نے ابھی 821 منومنٹ کو کھولا ہے جو لائیب ہے ہم نے اپنی طب سے پرمیس اندھی ہے لیکن وہ لائیب جو منومنٹ ہے اس میں اسٹیٹ گورنمنٹ کی کنسنٹ چاہیے کئی جگہ پر ٹرسٹ اور سمیتیاں انبولد ہیں چرچ ہے تو ان کی اپنی کمیٹی ہے وہ بھلے ہریٹیز ہے لیکن چلانے والا چرچ ہے پوری کا مندر ہے تو ٹرسٹ چلاتا ہے تو ایسے اس میں کوئی لیفش نہ ہو ہم ان پر ایک چھائن لادے نہ وہ دباؤں میں نہ ہو لیکن وہ ہمارے چیزوں کا ضرور پالن کرے فیڈیکل ڈسٹینسنگ چیزیں ایک دوسری سے نہ ملے یہ ہمارا آگ رہا ہے تو وہ جگہ پر ابھی کھلے نہیں ہیں لیکن وہ جگہ پر کھل گئے ہیں دوسرا چرن ہوگا کی لائیوریری اور میوچیوم جو سب سے کٹھن دور رہے گا وہ ان میں پرویسکا ہوگا کیونکہ ہم گروپ کے ساتھ ہی علاوہ پر پائیں گے تو اس کی ایڈوائزری الگ ہے تو یہ دو تین چرن ہیں ہوتل، ریسٹورنٹ ہمارے میوزیومز ہماری لائیوریری، مانومنٹس تو سب کی ایڈوائزری ہم نے الگ الگ بنائی ہے اکل پردھان منٹری جی نے جب مکمنتی لوگوں سے بات کی آج بھی ان کی چرچہ ہے ایک وشیج بات ہونے کے چیزیں آپ دیرے دیرے کھلنا چاہیے ہم کو پروکوشن لینا چاہیے سابدھانی رکھنا چاہیے کھلنا چاہیے اس سے ہماری اکانوم بھی بھی اثر پڑ رہا ہے دونوں بات ہیں انہیں کہیں انہیں کہا کہ ہم ایسے دیش نہیں ہیں جو ایک سال دیش کو بٹھا کے کھلا پائیں اس سچائی کو سویکار کرنا چاہیے دوسری باتیں ہوتی ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کھول دو اگر سنکرمن ہوگا تو آپ آفیس آپ کو بند کرنے پڑیں گے دکانے آپ کو بند کرنے پڑیں گے تو ان دونوں کے بیچ میں آپ کو ایک بہترین تال میل پٹھانا پڑے گا کہ آپ مان کر چلیے کہ کورونا کے ساتھ آپ کو جینا ہے لہا پرباہی کریں گے تو جن باتوں کے لیے آپ دکانے کھول رہے ہیں انڈسٹری کھول رہے ہیں وہ بند کرنے پڑیں گے اگر کوئی منسٹری کے آفیس میں کوئی ایک کورونا پاسیٹیو نکلتا ہے تو پوری منسٹری کو سیل کرنا پڑتا ہے تو پھر منسٹری کھولنا ہے تو پھر آپ کو ان سعودانی کے ساتھ کھولنا پڑے گا دکان ہو مکان ہو انڈسٹری ہو منتالے ہو ہمیں دونوں چیزیں ضرورت ہے کہ روزگار ہمیں دینا ہوگا چیزیں ہمیں چالو رکھنی ہوں گی لیکن ایک ہی سرط ہے کہ چالو رکھنا ہے تو ہمیں پورے سیم کا پرچہ دینا پڑے گا جو بھی نردیس ہوتے ہیں سرکاروں کے وہ ماننے چاہیے ایک خاص قسم کا بدلاغ دیش میں دیکھنے کو ملا ہے آپ کے منتری بننے کے بعد کہ پہلے ہم کچھ خاص قسم کی چیزیں ہی جانتے تھے دیش میں پورا تت کی نام پہ اب بھاتی بھاتی کی پکچر سامنے آ رہی ہیں بھاتی بھاتی کی ویڈیوز آ رہی ہیں کئی ساری ایسی چیزیں لوگ جانتے ہی نہیں تھے وہ سب سامنے لگائے مجھے لگتا ہے کہ تشتری کرنے کبھی نہیں ہونا چاہیے ہم بھی مانتے ہیں کہ بھارتی سنسکرتی جو سربوچتہ ہے وہ ہماری سنسکرتی میں ہی ہے چاہے ہمارا بھوزن ہو چاہے ہماری بیس بوسا ہو چاہے ہماری پوزا پدھتیاں ہو چاہے اسے جڑا ہوا واستو ہو جو بھنیتا ہے وہ ہی ہماری پونجی ہے کوئی بھی دیسی یا دیسی پرے تک بھارتی سنسکرتی دیکھنے آتا ہے آپ کسی دی انگل سے اس کا سربوچتہ کریے لیکن اگر ہم ٹائمڈ ہو کر بتائیں گے کیا ایک اتحاس کی ایک ہی سیڑھی ہے اس کو اوپر اتحاس نہیں تھا تو آپ پورانیک کال کو کوئی نہیں مانیں گے کیا تو جیسے آج راکی گڑی کا اتخنن ہوا ہے رینا میں تو اسے تو پوری آرکولاج ہی بدل گئی اب وہ کہا جا رہا کہ وہ ہڑپن کے پہلے کا ہے آپ اس کے پہلے کا دولہ ویرہ اسمان کریے پشم کہتا تھا کہ اسٹریکچل جو کنسٹریکشن ہے وہ ہم نے دیا دولہ ویرہ کے ایکسیبیشن کے بات دنیا کی جھلوجی بدل گئی اور کلوجی بدل گئی کنی صاحب اسٹریکشل کنسٹریکشن تو بھارتی دین ہے تو جی جو چیزیں ہیں اس پر ہم نے فوکس نہیں کیا کیونکہ ہم سرتی اور اسمرتی کے آدھار پر بھارتی کی ہم نے اناوستق بیواد کبھی کھڑے نہیں کیا نقصان ہمیں اس سے بھی کہیں ہوا کہ ہمارا جو اتحا سے تمام سارے وامپنتی لکھتے رہے وہ اس دیش میں رچے بسے ہی نہیں تھے کبھی مجھے لگتا ہے یہ دیش کا دروہ بھاگ تھا اور اس لئے میں جب کبھی بھی میں بھی افیشل ٹویٹ کرتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ جب کوئی کہتا ہے کہ یہ آرچ مغل نے دیا تو میں اس کو کہتا ہوں کہ زیادہ دور من جاؤ آپ دموے کے سنگور گھر کے قلعے میں چلے جاؤ جس پہ مغلوں نے کبھی قبضی نہیں کیا رانی درگاوٹی کے پتی کے ندھن کے بعد دو مہینے مغل وہاں پہنچے تھے لیکن قلعہ پہلے سے بنائے اس میں اس سے بہتر آرچ تو یہ جب چیزیں ہیں ان چیزوں کو اگر آپ نے دیکھا نہیں ہے تو آپ ہم اُن پر تھوپنا کیوں چاہتے ہیں اب کسی کوئی اتحاس کار لگ دے گا کہ آرچ مغلوں نے دیا ہے ہم جیسے لوگ کیسے مان جائیں گے وہ بھی نہیں مانیں گے تو میں نے کہا جا کے سنگور گھر دیکھو تمام ساری جگہ پہ جو شلالک کے بارے میں چرچہ ہوتی ہے گلت شلالک لے کے ہیں گلت حساب سے اتحاس کی ویاکیہ کی گئی کہیں اُن میں چینج کیے جائے گا نہیں مجھے لگتا ہے کہ میں اس بیباد میں بلکل نہیں پڑھنے والا ہوں میں تو صرف سکار آدمک یہ کہوں گا کہ آپ ساگر زلے میں ایرن جائیے وہاں گپت کالین سلالک ملے ہوئے ہیں اب اس سمیہ تو وہ ہی رہے ہوں گے سرکار میں ہم تو تھے نہیں پس سلالک تو گپت کال کا ہے تو آپ کو ماننا پڑھے گا نا کہ گپت کال سے ایک پرمپرہ ایرن میں چلی آ رہی ہے تو گپت کال کوئی ابھی کا تو ہے نہیں اور وہاں پرونک کال کے بھی اُلیک ملتے ہیں ایرن ہو ایرٹ ہو میں دنیا بھر کی بات نہیں کرتا ہوں کہ کوئی کوئی نارتیس بھیجوں گا میں نارتیس نہیں بھیج رہا ہوں مدد پردیس کی بات کرتا ہوں کہ بھئی اگر یہ اس کی لاکھوور سے عمر بتائی ہے بیم پیڑکا کی تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے کہ سبلائیزیسن ہمارے پاس پرانہ ہے ازاریر کے لیے حسنگ آباد کے پاس میں جو جس کو نرودہ ماناو کہتے ہیں وہ دنیا کا سب سے بڑا پرانہ فاصل ہے آدھی ماناو ہے تو وہ ساڑھے آٹھ آزار سال سے جاڑا پرانہ ہے تو ایسی استطی میں اور وہ نرودہ کے کنارے ملا ہے تو سبلائیزیسن تھا تب تو ملا ہے نا تو ان باتوں کو لیکن اگر آپ نے نہیں بتایا تو یہ دیش کے ساتھ نیائی نہیں ہوا ہے میں ایسا کہوں گا کیا نیا اور کرنے والی ویواز میں مجھے نیا کچھ نہیں کرنا ہے جو ہمارا پرانا ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنا ہے باقی نیا مجھے کچھ نہیں کرنا ہے اتنا ہے کہ میں اس کو دکھا پاؤں گا کر پاؤں گا میں ایسا دعویٰ نہیں کرتا بھارتی سانسکرٹی کے پاس بہت چیزیں کہ میں نہیں مانتا کہ میں اپنے کاریکال میں ان سب باتوں کو دیش اور دنیا کو بتا پاؤں گا کوشس ہے کہ دنیا اور دیش آنے والی پیڈی جانے کہ بھارت کے پاس وہ سب کچھ ہے تو دنیا کے پاس نہیں ہے یہ تھے پہلا پٹیل صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بہت لمبی چوڑی سانسکرٹک ویراست ہے بس اس کو سہیدنے کی جبوت ہے اسے دنیا کے سامنے لانے کا پریاس کو کر رہے ہیں امراکوپاد دیا ہے دخل نیوز بھوپاد سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دخل نیوز آپ کے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز